ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز خبر روتک واسیوں کے لیے بھی ہے ان کو ایک تحفہ جو ملنے جا رہا ہے روتک پی جے آئی میں کینسر کے علاج کے لیے نئی تقنیق لائی جا رہی ہے اس سے کینسر کے مریضوں کو کافی فائدہ ہوگا کینسر جیسی خطرناک بیماری کے علاج کے لیے لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا روتک پی جے آئی میں کینسر کا علاج پہلے سے ہی ہوتا ہے لیکن اب تقنیق میں بدلات کر نئی مشینوں کو جگہ دی جا رہی ہے دراصل روتک پی جے آئی میں مریضوں کو ریڈیئیشن کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کے لیے مانگائی جا رہی لینئر ایگزیلرےٹر مشین کا راستہ ساف ہو گیا ہے پی جی آئی ایم ایس نے کینسر مریضوں کی سویدھا کو دیکھتے ہوئے قریب 20 کروڑ روپے کی لینئر ایگزیلرےٹر مشین خریدی ہے اس کے لیے کینسر ویبھاگ کے ساتھ ہی الگ بھون بنایا جائے گا اس پورے پروجیکٹ پر 25 کروڑ روپے خرچ ہونے کی امید ہے پی جے ہی رہو تک میں کافی سویدھائیں پہلے سے ہی موجود ہیں اسی کڑی میں ایک مشین اور یہاں اپلبد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو لینئر ایگزیلرےٹر کہا جاتا ہے اس مشین کا جو پردان منتری پی ایم ایس سوائی یوزنا اس کے تھروں ہالڈی اس کا پراؤدان کیا ہے اور جلد ہی اس پہ کاروائی کر کے اس کی اپلبدہ سنیشت کی جانے کی تشہ میں کافی کام ہو چکا ہے پورا پروجیکٹ لگ بک ڈیڑھ سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی ڈیڑھ سال بعد کینسر مریضوں کو نئی تکنیک کا لاؤب مل سکے گا اس مشین دوارہ جو نورمل یا سامنے کو سکھائے ہیں ان کو بہت کم ماترہ میں نقصان پہنچے گا اور ہم اس طریقے سے کینسر کی جیادہ ٹھیک کر پائیں گے ادھیک ماترہ میں ٹھیک کر پائیں گے کم سے کم نقصان پہنچاتے ہوئے یہ کام شروع ہوگا اور اس بھینکر بیماری سے جو پیڈیت لوگ ہیں ان کو ہم زیادہ زیادہ مدد کر پائیں گے بجٹ کا آلڑی اس میں پراؤدن کیا جا چکا ہے اور لگ بگ یہ 20-22 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے تو اگلے کچھ مہینوں میں سمدھانا ہے کہ علاج شروع ہو جائے گا اور بیٹھ ساتھ رہے گا نہیں مشین کے لیے جو عمارت چاہیے جو اس کو انسٹال کرنے کے لیے جو بیلڈنگ چاہیے اس کا کاریے شروع ہو جائے گا دراصل لینئر ایگزلریٹر ماشین شریر کے اندر کہ کینسر ٹیومر کا علاج آسانی سے کرے گی اس ایکسٹرنل ماشین کا ٹارگٹ یعنی نشانہ بہت ساتھی یہ کیول اسی جگہ ریڈییشن پھیکنگ کی جہا کینسر ٹیومر ہوگا جو کیاسپاس کے ٹیشو پوری طرف سرکشت رہیں گے امید یہی ہے کہ آنے والے سمیں میں پی جو آئی میں لاج کرانے والے کینسر مریضوں کو اس کا لاب ملے گا رو تک سے ہرش وردن کی ریپورٹ ہریانہ نیوز